نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سفاگت ہے مونسون آنے کے بعد صحیح تیز بارش نے تباہی مچانا شروع کر دیا ہے اس بیچ 18 جولائی کی رات دلی سے سٹے گرو گرام میں تین منزلہ امارت ہے گئی جس میں اب تک دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے دراصل سیول ڈیفنس کی ٹیم کے مطابق اب تک ملبے سے دو لوگوں کی شب نکالے گئے ہیں وہی ایک گھائل کو علاج کے لیے لے جایا گیا ہے بیچانکاری کے مطابق بلڈنگ گرنے کا یہ حاصل فاروق نگر کے خاوست پور علاقے میں ہوا ہے فیلحال زیلہ پرشاسنگ کی تمام ٹھیمیں راحت اور بچافکار میں چھٹی ہیں وہی امارت کے مالک روویندر کٹاریا پر گرو گرام پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے آئی پی سی کی دھارہ کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق 20 سے 25 لوگوں کے تبے ہونے کی آشنکہ ہے ویئر ہاؤس کے کرمچاری راجیش کمار نے ماملہ درج کرایا ہے وہ کمپنی میں ایکزیکیوٹیو پت پر تینات ہیں بتا دے کرمچاریوں نے امارت مالک سے کئی بار بلڈنگ کے جر جر ہونے کی شکایت کی تھی یہی نہیں کرمچاریوں نے امارت مالک سے کمپنی شفٹ کرنے کی بھی گوہر لگائی تھی لیکن امارت مالک روویندر کٹاریا نے کرمچاریوں کی بات پر دھیان نہیں دیا موقع پر موجود ڈی سی پی راجیش دیسوال نے کہا ہمیں بلڈنگ کے کرنے کی سوشنا ملی تھی فائر برگیٹ اور پولیس ویبھا کے لوگ موقع پر موجود ہیں اور فیلحال راحت اور بچاپ کاری جاری ہے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون اینڈیا کے ساتھ موسیقی